دنیا کے محذب معاشروں کو جب آپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا ایک ٹیسٹ کرنے کی جگہ جو ہے وہ ان کے روڈز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی دوڑتی ہوئی گاڑیاں بائیکلز جو ہے وہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کے رویے ان کے قانون اور زوابط کے اوپر رہنا جو ہے وہ اس سے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ محذب معاشروں کی ایک علامت ہے ہم اپنے آپ کو جو بھی کہیں وہ آپ یقیناً جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو کچھ بھی یہ سمجھیں کیونکہ یوجلی اپنے آپ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن چلیے آئیے اب دوسری جانب جو ہے وہ ہم اپنے روڈز اور ان کی حالت دیکھیں تو یقیناً جو ہے وہ ایسی نہیں ہے یا ہمارے لوگ جو ڈرائیو کرتے ہیں جو روڈ پہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارا سماج جو ہے وہ ہمارے شہر جو ہے وہ بالکل قانون کی پاسداری اور ہم ہر ایک جو ہے وہ گاڑی لے کے جو پہنچ روڈ کے اوپر نکلتا ہے وہ لائسنس لے کے اور قانون زوابط کی جو ہے وہ پاسداری کرتا ہے ایسا تو ہے نہیں تو اب آپ خود ہی تصور کر لیجئے کہ آپ کتنے محذب ہیں اور کتنے محذب نہیں ہیں دوستو آج ہمارے پروگرام جستجو میں ہماری مہمان شخصیت سی ٹیو فیصلہ باد جناب مقصود احمد لون صاحب ہیں ان کی ایک خاص بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا انڈورسمنٹ ہے کہ دو مہینے سے یہ فیصلہ باد میں آئے ہیں اور انہوں نے کوئی بھی لائسنس جو ہے وہ کسی چور دروازے سے نہیں بننے دیا پیسے دے کے کوئی جو ہے وہ نہیں بنوا سکا اور بلکہ دوسری جانبی ان کی کوشش تو یہ ہے یا ایک ازراہ تفننن میں یہ کہلے یہ کہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ ہیلمٹ پہنے یہاں تک کہ اگر کوئی ہیلمٹ نہیں اگر پہننے کی جانب آتا ہے تو اس کو قانون کی اتنی پاسداری کرنی ہے کہ وہ سر پہ جو ہے وہ کچھ بلے ایک بات بتاتے ہوئے مجھے بتا رہے تھے کہ بانٹی پہن کے جو ہے یعنی قانون کی جو ہے وہ پاسداری اتنی جو ہے وہ ہونی چاہیے کسی شہر کے آج ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ڈیفکلٹ شہر ہے فیصلہ باد آٹ بزاروں سے جو ہے وہ پہلے تو اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں حالات کیسے ہیں آہ اس میں ذرا تھوڑا سا بتائے کہ مشکل ہے آٹ بزاروں کو کرنا پورا جو ہے وہ بزنس پورا ہب بنا ہوا ہے اور وہاں پہ پارکنگ کے مسائل جو ہے وہ اتنے ہیں جو فیصلہ باد کے گھنٹہ گھر سے بھی زیادہ بڑا قد ہے اس کا جی بالکلٹ آپ نے ٹھیکا دیکھیں سر کوئی بھی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ ورکنگ کرتے ہیں پہلے اس کا سروے کر کے اس کی ایک رپورٹ ہم میں جنریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کیا مسائل ہیں مسائل کی وجہ کیا ہے تو جو آپ کے آٹ بزار ہیں اس سلسلے میں جو ہم نے میں نے تھوڑا سا دیکھا اس میں ہمارے جو انجمنے تاجران ہیں ان کے ساتھ جب میٹنگ کی تو یہ بات کلیر ہوئی کہ جو سب سے زیادہ مسائل ہیں وہ تاجروں کے آج خود پیدا کی ہوئے ہیں کہ یعنی کہ ان کی دکانوں کے آگے جو پارکنگ ہیں وہ ان کی اپنی گاڑی ہیں ان کے لوگوں کی ہیں ان کے جو سیل مین ہیں یا ان کے کاری گاڑ ہیں ایک دکان دا نے دس بارہ بارہ گاڑیاں کھڑے کی ہوئی ہیں اپنی موٹسیکل اس کے آگے گاڑی تو میں شکر گزار ہوں اللہ تعالی کے بعد انجمنے تاجران جو ہمارے فیصلہ بات کے عظیمہ داران ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی جناب ڈیسیو صاحب کی موجودگی میں ہوئی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہم نے ان کو سارا سسٹم بتایا کہ اگر آپ اپنی گاڑیاں اپنی یہ چیزیں پارکنگ ایریہ میں لے جائیں تو آپ کا جو ایریہ ہے وہ ایک تو ٹریفک کے لئے کھل جائے گا اور جو آپ کا گاہ کار ہے وہ رام سے کھڑا ہوگا آپ کے پاس شاپنگ کرے گا تو اس سے آپ کا کاروبار میں بھی بہتری آئے گی اور ٹریفک روڈ کا نظام بھی بہتر ہوگا تو میں شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے تاجران جو بزاران کے تمام لوگ ہیں صدور سیکٹری وغیرہ انہوں نے تعاون کیا ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا یہ کچیری بزار سے کچیری بزار میں ہم نے ان کے تعاون سے پارکنگ جو ایک سرکاری ادار ہے ان کے تعاون سے ہم نے ایک نظام سسٹم بنا لیا تو اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ عمل کر رہے ہیں تاجروں کا تعاون بھی ہمیں درکار ہے اور ان کی مدد سے ہم لوگوں نے وہ ایک سسٹم بنا لیا ہے جو کہ بڑے کامیابی سے جا رہا ہے اب آپ آج کل اگر آپ جائیں کچیری بزار میں تو آپ کو وہ پہلے والی سچویشن نظر نہیں آئے گی اس کے بعد ہم نے کارخانہ بزار میں یہ عمل کیا اب ہم تیسری منٹ کمری بزار میں یہ کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہے کہ جو لوگ آپ کے شاپنگ کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے سپیس ہونی چاہیے جی ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے تو اس چیز کو تاجروں نے بھی محسوس کیا کہ اپنی گاڑیوں کو وہ پارکنگ ایریہ میں لے گئے ان کو ہم نے مطلب پارکنگ ایریہ میں بیجوا دیا اب ان کی گاڑیاں پارکنگ ایریہ میں ہیں اور جو آپ کے گاہ کے ہیں ان کی گاڑیاں ایک لین میں کھڑی ہو رہی ہیں اور آپ کا بزار جو ہے دیکھیں یہ بزار ہیں تقریباً ستر فٹ چھوڑ رہے ہیں اور پنتالیس فٹ تو اتنا کھلا بزار ہے کہ اگر ان کو آپ پانچ ساتھ فٹ ان کو جگہ دے بھی دیں تو یہ دینے ساتھ ستر فٹ بزار کھلا ہے تو لگا شکر ہے انہوں نے رائٹ سیڈ پہ پارکنگ نہیں کرتے لیفٹ سیڈ پہ ایک لین میں پارکنگ ہو رہی ہے تو اسے نظام بزار میں جو پارکنگ کے مسائل تھے وہ کافی حد تک حل ہو رہے ہیں اسی طرح جو دیگر باقی بزار ہیں ان میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں سلسلہ تو آپ دیکھیں کہ چند دنوں میں ہی یہ بزاروں کا جو نظام ہے آپ کو بہتر نظر آئے گا فیصل آباد کی بدقسمتی کہ یہ بڑے بڑے چہرے سیاست سے جڑے ہوئے یہاں پہ مختلف جماعتوں کے آتے ہیں لیکن یہ وہ شہر ہے بدنصیب جس کو آج تک جو ہے وہ میٹرو نہیں مل پایا گرین لائن نہیں مل سکی اورنج لائن نہیں مل سکی اور اس شہر کا جو ہے وہ اتنا بڑا منڈیٹ ہے پبلک جو ہے وہ بسز ہیں ہی نہیں یہاں پہ اسی کی وجہ سے یہ بھی پرابلم آتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ کتنی ساری گاڑیاں یعنی اگر ایک پبلک بس ہوگی تو سمجھئے کہ ساٹھ لوگوں کو وہ لے کے جا رہی ہوگی نہیں تو اب آپ کو تیس گاڑیاں موٹر سائیکل جو ہے وہ ساٹھ لوگوں کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں اچھا گزارے صرف اتنی ہیں چنگ چیز جو ہے وہ ایک اور چاند گاڑیاں جو ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے نہ تو ریجسٹرڈ ہیں ملک کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے ختم بھی نہیں کر سکتے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر جو ہے وہ پرابلم آتی ہیں لیکن آپ کی ایک تجویز جو ہے وہ بڑی لوگوں کے آج کل کانوں میں چل رہی ہے جو تجویز جس میں آپ نے دی ہے کہ ان کی کلرز جو ہے وہ چھت کر دیے جائیں یہ طرح خود ہی بتائیے وہ کیا ہے وہ ایسی ہے کہ جناب میں سرگوزہ کی بات کروں گا وہاں پہ بھی یہ بڑا مسئلہ تھا تو جب ہماری میٹنگ ہوئی جناب کمیشنر صاحب سے تو میں نے ریکویسٹ کی کہ یہ سیکٹری آٹی اے صاحب سے کہا جائے کہ ان کے سٹاپ بنائے جائیں دوسرا ساری ان کو کوئی روٹ پرمٹ دیں کہ یہ فلان روٹ پر فلان گاڑی چلے گی ہمارے پاس کوئی ایک میکنیزم بن جائے تو اس وقت وہ جو اس وقت سیکٹری تھے اس نے ریکویسٹ کی کہ سار اس کا ہم نے لکھے بھی جائے سیکٹری ٹرانسپورٹ کو کیونکہ چونکہ ان کی منفیکچر فالٹ ہے یہ تمام موٹسیکل کے لسنس پر چلا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تک ان کو کسی نے پروو نہیں کیا تو پھر میں نے ایک تجویز دی کہ سار کو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کے ایک کلر کر دیتے ہیں یعنی کہ مطلیف چاندگاڑیوں کے ہم مطلیف انٹرنل روٹ بنا لیتے ہیں کہ جو سبز چھاتوالی گاڑی ہوگی وہ ستیانہ روٹ پر چلے گی جو سبز ہے وہ جھانگ روٹ پر چلے جو بیرو ہے وہ آجے سرگودہ روٹ پر تو اس سے سر تھوڑا جو ان کے پاس اوپن ایک لائسنس ہے کہ جہاں مردی ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہماری کل جناب کمیشن صاحب اس سے میٹنگ ہے تو میں انشاءاللہ یہ تجویز ادھر بھی ریکویسٹ کروں گا اگر وہ تجویز اپروو ہوئی تو میں انشاءاللہ آپ کو نیسٹ فیوچر جو نیسٹ فیک ہے اس میں یہ آپ کو کر کے دکھاؤں گا ٹیپا ہمارا فال نہیں ہے یہ کتنا ایک افسوسناک بات ہے بہت امپورڈنٹ دیکھیں کسی بھی ٹریفک نظام کی بہتری کے لیے ایز کا فارمولہ ہے ای فار ایڈوکیشن ای فار انجیننگ ای فار انفورسمنٹ انجیننگ جو ہیں بہت زیادہ روڈ کے تمام مسائل جو ہیں وہ انجیننگ پر دیپینڈ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں آپ کے شہر میں کافی جگہ پہ یوٹن گلت بنے ہوئے ہیں آپ کے کئی جگہ پہ سگنل جو ہیں وہ غلط بنے ہوئے ہیں یعنی کہ آپ رائٹن کر رہے ہیں ریٹ بستی جال رہی ہے اور آپ سیدھا بھی جا رہے ہیں وہاں پہ سیگنل تو ہونا چاہیے سیدھا جانے کے لیے گرین سیگنل آن ہونا چاہیے وہ یہاں پہ نہیں ہے تو یہ ساری چیز انشاءاللہ ہم مل کے ہماری ایک ڈسٹرک ورکنگ گروپ بنے ہیں آجی صاحب کے حکم سے ہم لوگوں نے بنایا تھا جس پہ میرے ساتھ ٹریفک پولیس کے ساتھ پی ایچ پی ہے نیشنل آئی وے پولیس ہے ہمارے ساتھ ٹی ایم اے کا عامل ہے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمیشنر ہیں تحصیل کے تو یہ ہم نے ایک مل جل کے جو ادارہ ہے کام کر رہا ہے جس پہ ہم مطلع ٹریفک کے مسائل بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ان کے حل کے لیے ہم فوری ایکشن کرتے ہیں میں نے ریکویسٹ کی زبیر وٹو صاحب ہے جو ہمارے سی او جو کارپریشن ہے میں نے کہا سر آپ کے شہر میں لائنیں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ اب ختم ہوتی آ رہی ہیں تو میری ریکویسٹ پر انہوں نے پورے شہر میں آرڈر کر دی ہے اب یہ آپ کو لائننگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو روڈ کے اوپر جب لائننگ ہوگی آپ کے سیگنل بہتر ہوں گے تو جو ہمارے مین روڈوں پہ کام تھا یوٹن کا یا گرین بیلٹ بہت چھوڑی بنی ہوئی ہیں بلا وجہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری چیزیں چلا ٹیپا جو ادارہ پہال ہوگا وہ ہم ان کے ساتھ مل کے یہ کریں گے بلکل صحیح ہے آئی جی صاحب کا ویجن 24-7 جو ہے وہ ورکنگ اس کے ذریعے جو ہے وہ کیا فوائد جو ہے وہ ابھی تک مل رہے ہیں آپ کو تھوڑا سا میں دوستوں کو یہ ضرور بتا دوں کہ فیصلہ باد ہی نہیں بلکہ ایک فیصلہ باد کے ساتھ ساتھ جمرا اور سمندری جڑا والا سمندری کا شاید نہیں ہے ابھی جڑا والا جو ہے وہ یہ ایکٹیویٹڈ ہے جہاں پہ لائسنس جو ہے وہ سارا سینٹر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور فیصلہ باد کے لیے ایک خاص خبر یہ ہے کہ دو سے تین دن کے بعد غلام عمدہ باد کا بھی شروع ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی سر ایک اتنا بڑا عبادی کا شہر تھا یہاں پہ صرف ایک سینٹر تھا یعنی کہ آپ کو پیپلز کلنی سینٹر جا کے اپنے گاڑی کا لسنس بنونا پڑتا تھا ابھی جو چوبیس بڑا ساتھ سولت تھی کہ یہ وہاں پہ آپ لرنر کے لیے سیٹو آفیس سے آ سکتے ہیں پہلے پیپلز کلنی آتے تھے اب آپ غلام عمدہ باد میں جا کے اپنا چوبیس بڑا ساتھ کے سولت سے مصفید ہو سکتے ہیں وہاں پہ آپ کا لرنر وہاں پہ آپ کا ڈبلیکیٹ وہاں پہ آپ کا رینیوول وہاں پہ آپ کا جو روڈ ٹیسٹ لینے کے بعد سائن ٹیسٹ لینے کے بعد پکل حسن سے وہاں سے جری کیا جائے گا تو یہ بہت زیادہ ایک عوام کے لیے سولت ہے میرے پاس جو لوگوں کے لیے بہتری کے لیے نظام کو بہتری کے لیے سکول بھی مہیا کر دیا گیا ہے میرے پاس فیصلہ باز دسٹرک میں پانچ سکول ہیں دو جو ہیں وہ فیصلہ باز میں رن کر رہے ہیں جہاں پہ آپ اپنے بچوں کو خود بھی ٹریننگ کے لیے آئیں تین ہزار پی آئی موٹسیکل کار کی فیز ہے تو ائر کنڈیشن ہمارے سکول ہیں بہترین آج کل موقع ہے بچے سکول وغیرہ سے چھوٹی ہیں تو اس چھوٹیوں کا فیضہ اٹھاتے ہیں ہم آپ کے بچوں کو بہتریننگ دیں گے اس کے بعد ان کو بہتریننگ لسن سے جاری کریں گے ٹھیک اچھا جو پیرنٹس جو ہیں وہ ایک تو یہ کہ اگر وہ ان کا بچہ جو ہے وہ بینا لائسنس کے جو ہے وہ آن دا روڈ ہوگا ان سے جو ہے وہ ایک دفعہ پہلی دفعہ ان کو پکڑا جائے گا سمجھایا جائے گا سر یہ لوگوں اور دوسری دفعہ اگر وہ اس کے بعد یہ کرے گا تو ان کے پیرنٹس جب وہ پکڑا جائے گا تو پہلے تو ان سے ایک ایفی ڈیویڈ لیں گے حلف نامہ لیں گے کہ یہ دوبارہ سڑک بنی اور اگر اس کے بعد آئے گا تو پیرنٹ جو ہے وہ ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا ان کو پینلائز کیا جائے گا کہ کام عمر ڈرائیور بہت زیادہ سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا بھی لسنس نہیں بنا یا کام عمر ہیں گیانہ بانہ سال پندہ سال کے ترمیان کی عمر ہے وہ سڑکوں پہ موٹسیکل دوراتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ کئی حاصلات کا باعث بنتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو موٹسیکل ہم بند کرتے ہیں کام عمر ڈرائیوران ان کے پیرنٹس کو بلایا جاتا ہے ان سے ہم بکیدہ سٹام پیپر لے کے یہ لکھواتے ہیں کہ آج کے بعد وہ اپنے بیٹے کو موٹسیکل نہیں دیں گے اگر سیکنڈ وہ بچہ پھر دوبارہ آ جائے گا تو ہمارے پاس بکیدہ ریجسٹر میں اندراج ہوا تو اس کے والد کے خلاب بھی ہم کاروائی کریں گے سب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امید یہ رکھتا ہوں کہ ہمارا نظام اور ہم سب جو ہے وہ انشاءاللہ بہت بہتر کی جانب جو ہے وہ جائیں گے انشاءاللہ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بلیو ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک ڈنڈا نہ ہو تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہم قوانین اور اس کی پاسداری جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں یہ آپ بے کچھ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں پورے ورلڈ میں ٹریفیک کے جو وائلیشن ہے اس پر بڑے ہیوی جرمانے ہیں آپ پورے دنیا کے چیک کر لیں کیوں جرمانے زیادہ ہیں کہ دیکھیں کوئی بندہ وہ جرم کرتے ہی نہیں وہ وائلیشن کرتے ہی نہیں ہے اس کی وجہ صرف جرمانے زیادہ ہیں ہمارے ملک میں اگر آپ ہیلمٹ پہنے نہیں پہنا تو آپ کا جو چلان ہے وہ دو سو روپیک ہے ٹھیک بغیر ڈرائمین لسنس آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پانچ سو روپے جرمان ہے تو یہ ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس چیزوں کو بھی ریویو کر ریویو ہونا چاہیے جرمانے ہیوی ہوں تاکہ لوگوں کو ذمہ داری کا احساس ہو مین مقصد جرمانہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ذمہ داری کا احساس دلائے جائے کہ یہ جو اس نے وائلیشن کی ہے یہ اس کی اپنی زندگی لیے خطرہ تھا دیکھیں بغیر لسنس اگر چھوٹی عمرے میں بغیر لسنس کے آپ گاڑی یا مرسیگل چلاتے ہیں وہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے آپ کے لیے اور دوسروں کی جانوں کے لیے بھی وہ خطرناک ہے تو یہ ساری چیزیں عوام کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں جتنے ٹریفک رولز ہیں ٹریفک قوانین ہیں وہ سب عوام کی بہتری کے لیے ہیں عوام اگر اس پہ عمل کرے گی تو وہ خود بھی بچیں گے اور دوسروں کی جانوں کو بھی بچائیں گے سی ٹیو فیصلہ باز صاحب نے ہم سے بہت ساری کمیٹمنٹ کی ہیں بہت بہتر جو ہے وہ اقدامات آپ سب لوگوں کے لیے اس شہر کی ٹریفک کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں وی ویش گوڈ گوڈ لک تو ہم بٹوزی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ سم او دا سیجیشن اس کے لین اور لین کی پبندی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے جب ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ بس فاسٹ لین کے اندر آ جاتی ہے تو پھر وہ گاڑیوں کو سب کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیتی اور سلو جانے جو ہے وہ چل رہی ہوتی کئی دفعہ دوسری چھوٹی ڈائیونگ بی سی طرح سے جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں کچھ ایک سیجیشن ہے کہ کچھ سکوئرز جو ہے یہ جو آپ کی کہنال ہے نا اس کو میں مارڈر روڈ بنا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو بہتر طریقے سے بغیر جو گاڑی ہیلمٹ کے کوئی مرسیکل اسواد نہیں آئے گا صحیح اس کے علاوہ جو دوان چھوڑنے والی گاڑی وہ اس روڈ پہ نہیں آئے گی صحیح کوئی اولوڈنگ گاڑی اس روڈ پہ نہیں آئے گی اور بغیر روڈ کے کوئی بھی کمرشل یا نان کمرشل گاڑی نہیں چلے گی یہ ہم کر رہے ہیں جی چند دنوں میں ہم اس کو مارڈر روڈ ڈیکلیئر کریں گے اور اس کے بغیردہ سپیچل لوگوں کی ڈھوٹیاں لگائی جائیں گی زبردست یہ تینکیو سو ویری مچ فور بینگ وید اس بہتر پاکستان کے لیے بہتر نظام کے لیے ہم تگو دوگو میں جستجو میں لگے رہیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ